بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد کہتے ہیں حالات پہ حالات ہیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اور ہم کیا غلط کر رہے ہیں ہم کیا غلط کر رہے ہیں یعنی ہم کوئی قصور کرتے نہیں کوئی غلط کام کرتے نہیں لہٰذا ہمارا کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے کوئی حالات نہیں آنی چاہیے اس سے بڑی بھی کوئی غلطی ہوگی کہ یہ کہا جے ہم کیا غلط کر رہے ہیں شرائعی اعتبار سے سوچا جائے تو یہ سوچ ہی غلط ہے پہلی بات تو اور عامال تو دور کی بات ہے یہی سوچ غلط کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں ہم صحیح کیا کر رہے ہیں ذرا یہ تو بتا دیں ہم نے صبح کی نماز پڑھا جماعت کے ساتھ پڑھا پڑھا تو کیا دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کیا ہمیں دنیا میں کوئی بڑا آدمی اپنے گھر بلاتا ہے تو بہت فقر کے ساتھ جاتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور کوئی ملتا ہے تو اس سے کہہ جاتے ہیں کہ فلا نے بلایا ہے اس لئے وہاں جا رہا ہوں حالانکہ ملنے والا جو ہے اس نے پوچھا نہیں کہاں جا رہا ہوں لیکن یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑے آدمی نے بلایا ہے اس لئے چلتے چلتے تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ فلا نے بلایا ہے بند سمر کر جاتے ہیں اچھے کپڑے میں جاتے ہیں ان کے بلانے پر خوشی بھی ہوتی ہے اور راستے میں کوئی مل جائے تو اس کا تذکرہ کرتے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کس نے بلایا کیا سب سے بڑے نے نہیں بلایا جس نے ہم کوئی ایمان دیا اس نے نہیں بلایا ایمان چھوٹی سی نعمت ہے ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے دنیا کے سارے حالات ایک طرف رکھ دیے جائیں یہ سب مٹنے والے چھوٹنے والے اسے ہمیں چھوڑ کر جانا ہے اور اس ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی جہاں نہ کسی قسم کا غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی سوچ پر فیصلے ہوں گے چاہتے سوچ پر پوری کی جائیں گی اس ایمان کی بنیاد پر ہمیں اللہ اتنی بڑی جنت دیں گے کہ ایک بہتشاہت ہوگی ایمان نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کی اتنی بڑی دولت دیا ہے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ پریشان ہیں وہ پریشان ہیں اللہ کے حضور اللہ کے گھر جاتے وقت بھی ہمیں کوئی خوشی ہوئی ہم نے کوئی ساف سترے کپڑے پہنے ہم تو وہ کپڑے پہن کے جاتے ہیں جو بازار میں پہن کر جانے میں ہمیں شرم آتی ہے وہ کپڑے پہن کر ہم اللہ کے گھر میں سب سے بڑے نے بولایا اس کے گھر جاتے ہیں کچھ نے قصور کیا کیا نماز پڑھا کتی دیر دل لگا نہیں لگا تو لگانے کی کوشش کی گئی کی نہیں کی گئی اور پھر نہیں لگنے پر توبہ کی گئی نہیں ہم غلط کیا کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں ہم نمازوں بھی کیا غلط کرتے ہیں ہم توبہ کریں اللہ حفاظت فرمائے نجانے کیسے کیسے بول بولے جا رہے ہیں وہیش رمضان میں بھی بولے جا رہے ہیں کیا ہوگا ہمارا حش بے شمار نعمتیں ہیں کہ گن نہیں سکتے اور جتنی نعمتیں دیا ہے جن کو جانتے ہیں اس کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا صرف یہی خوبی کی بات ہے کہ ہم نے کسی کا مان نہیں کھایا میں نے کسی کا مان نہیں دبایا اس لئے ہم سب سے اچھے ہیں ہم کیا غلط کرتے ہیں خرابیاں ہی خرابیاں ہماری زندگی میں ہم ذرا دیکھے تو صحیح جب اپنی خوبی دیکھنا شروع کیا کہ ہم نے کیا غلط کیا تو برا انجام ہی ہونا ہے اور جب یہ دیکھا کہ ہم نے بہت کچھ غلط کیا ہے اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے تو انجام بھلا ہے رمضان کا مہینہ ہے جلدی جلدی اپنے سوچ اور عامال کو ہم بدل دیں شکیل شکیل سے بھی کہہ رہا ہے آپ حضرات سے بھی کہہ رہا ہے اپنی سوچ بدلیں اپنے قبول بدلیں اپنے عامال بدلیں بغیر روح کے سارے کے سارے عمل ہو رہے ہیں اس میں روحانیت پیدا کی جائے شیطان قید کیا گیا اور نفس کمزور کیا گیا اس وقت اگر ہم نے اپنی خوبیاں دیکھنا شروع کیا اور لوگوں کی برائیاں دیکھنا شروع کیا اور اللہ سے شکہ شروع کر دیا تو پورے سال کہیں یہی کیفیت باقی نہ رہ جائے اور پورے سال گزرنا کے بعد کہیں حیثانوں کی یہی طبیعت بن جائے اللہ ہمیں معاف فرما دے اس رمضان کی قدر کی توفیق دے دے اور ایمان کی قدردانی کی توفیق دے دے اور اسے پیارے نبی علیہ السلام کو دیا ہے ان کی قدر کی توفیق دے دے اور شریعت کی قدر کی توفیق دے دے اپنے رضائل ڈھونڈنے والا اپنے رضائل کو دیکھنے والا اور امت کے حالات کو دیکھ کر ان کے لئے دعا کرنا اور اپنے لئے بھی دعا کرنا اپنی عادت بنا لیں بہت کچھ مل جائے گا سب سے بڑی چیتوں سکون مل جائے گا اللہ ہمیں قائن سنو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے